اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیرے سے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو چلیں جی آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں ایک نئی صبح کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سارے میرے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اس ٹائم لے کے آتے ہیں ہمارے لئے یہ دیکھیں ہوئے ہوئے سارے پاغل ہوئے ہیں ہمیں سب میرے پیچھے 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 یہ جلی سے ڈال دے آجو 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 میں ڈالتا ہوں سب کو سب کو ملے گا رام سے رام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لو پڑ جو سارے کے سارے دیکھیں اب تو یہ ماشاءاللہ یہ چوزے بھی صحیح مرگیاں بن گئی ہیں اب تو یہ بڑی بڑی دیکھیں گا بھی یہ تقریباً دو یا تین مہینے تک انہوں نے بھی انڈ دینا شروع کر دینا ہے یہ سب سے ان کی گروہ جاری ہے لیکن ماشاءاللہ ہماری جو چھوٹوں گئیں گئے وہ بہترین ہوئی ہے ان کے اندر صحیح گروہ بڑھ رہی ہے بس یہ ہے کہ ابھی ذرا یہ بڑے ہو جائیں اس ذرا یہ ڈک کی پوری شیپ کے اندر آجیں پھر مزے کرائیں گے ابھی تک یہ پوری شیپ کے اندر نہیں آئے خیر وہ دیکھیں یہ سالے مارتے ہیں نا ہی نہیں یہاں مجھے بڑا غصہ جھٹا ہے اب دیکھیں ان کو بچاروں کو کھانا ہی نہیں دے رہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کام کرتے ہیں اسے جیسے پھر میں ان کو الادہ ڈالتا ہوں لیکن یہ اب میں ان کو بند کر کے ان کو الادہ ڈالوں گا یہ سالے یہ ایسے نہیں کھانے دیں گے ان بچاروں کو یہ دیکھیں اور اس کا تھوڑا سا پانی بنا لیتے ہیں تاکہ ان سب کو ڈال دیں کیونکہ سب کے سب ہی بچارے گرمی بہت زیادہ ہے بہت شدید ہے گرمی یہ میں سوچا ہوں میں نے کہے چلے اور اس بنا کر سب کو پورے شیڈ کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ سارے پرندے تھنڈے ہو جائیں باقی دانہ بھی اب ہم نے واپس مطلب کے گرم زیادہ تھا وہ خدم کر دیئے تقریبا اور تھنڈی چیزیں بہت ساری اب اس کے اندر ملا دیئے ہیں کیونکہ میں نے آپ کے لئے زائری بات ہے وہ سام اتنا زیادہ خراب ہو گیا اتنی زیادہ گرمی ہو گیا تو اس وجہ سے پھر آپ یہی سوچا ہے کہ بھائی جتنا بھی گرم دان ہے سب کا سب میں نے ختم کر کے اور ساتھ میں اب بس چینے کی مقدار ایکسٹرہ ہو گئی ہے اور باقی بھی بہت کچھ سبزیاں بھی ڈالنا شروع ہو گیا ہوں تو اسی طرح ہی اب جو بھی ہوگا میں آپ لوگوں کو ساست دکھاتا بھی جاؤں گا جو کر رہے ہیں بس یہ ہے کہ بس گرمیوں سے بچانا ہے کسی بھی صورت میں گرمی بہت شدید ہے یہ ہمارے لئے چیلنج ہوگا کہ ہم نے کس طرح ہم نے گرمیوں کے اندر اپنے سیٹ اپ کا خیال لکھنا ہے اور اپنے برڈز کا خیال لکھنا ہے یقین مانے بڑا بے سبزی سے مجھے مجھے بہت مدرگو ٹینشن ہے صرف اپنے شیڈ کی اپنے سیٹ اپ کی کہ ہمارے پاس جتنے پرندیاں ہیں ان میں سے کسی کو کچھ نہ ہو چلنے جی یہ بھی بن چکا ہے تو اس کو بھی ڈال دیتے ہیں سب کے اندر تاکہ آرام سے یہ پیلیں گے یہ بچارے پانی کبھی بیٹ کر رہے ہوں گے سارے کے سارے لیکن میں نے ان کو پانی نہیں ڈالاتا میں نے کہا چلے یہ پیاسے ہو جائیں تاکہ ان کو اور ایسا والا ہی پانی ڈالوں گا ابھی سب کو چھوٹ پوڈ تو ڈال دی ہے میں نے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں یہ پانی ڈال لوں سب جگہ تاکہ یہ پانی اگر آپ سارے پیلیں بچارے پیاسے ہوں گے گرمی بہت زیادہ ہے تو اس روزے پھر یہی میں نے سوچا ہے میں نے کہا بس ابھی سبر کرتے ہیں پہلے ان کو پانی پینے دیں اس کے بعد کیا ہے کہ نیکسٹ ویلوگ یعنی کہ آگے ویلوگ ہم سٹارٹ کریں گے کہ درہ یہ پانی شانی پیلیں بہت زیادہ گرمی ہے یقین مانے بہت گرمی ہے جس کی کوئی حد ہے یہ شکر ہے کہ اب جب سے ہم نے یہ بھی پیاسے ہو رہے ہیں ان کو بھی میں ڈالتا ہوں ابھی بہار ہی پانی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے سب کو ہی سبزیاں ڈالی ہیں ان کا بعد میں چھوٹو گیا ان کا لدہ لے گیا تھا لیکن ویسے میں نے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں بھی یہ چیک کریں یہ پڑی ہی یعنی کہ سبزیاں میں نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو ڈالتا ہوں لیکن سب کو ہی ڈالتا ہوں کسی کو نہیں چھوڑتا وہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں سب کو ہی ڈال دوں تاکہ یہ بس ہر حساب سے یہ فل رہے انہیں بس کوئی نہ گرمی نہ لگے ملکہ دانہ بھی تھنڈا ہو سبزی بھی تھنڈی ہو ہر چیز تھنڈی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ بہت اس نے غلط کام کیا اب مجھے نہیں سمجھ رہی کہ کیا کریں کیا نہ کریں یہ دیکھیں اس نے ماشاءاللہ دو بچے تو نکال لیے تھے لیکن اس دو کے بعد یہ پھر انڈوں سے اٹھ گئی اب یا تو یہ انڈے ہو گئے ہیں خراب کیونکہ گرمی ہے آپ کو پتہ ہے کس حساب سے گرمی ہے ان کو تو انڈوں کو ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے تیس سے بتیس اور یہاں پر تو تیس بتیس کیا یہاں تو بہت دور ٹیمپریچر ہے مثلا میں اس کا کیج اس طرف بھی نہیں ہے جہاں ہمارے کلر لگے ہیں ورنہ کلر کی ہوا سے اس کا ٹیمپریچر صحیح رہتا ہے اب یہاں پر ہے تو اتنا مسئلہ پڑھ رہا ہے جسی قرارہ اب یہ دیکھیں یہ سارے انڈے ایسی پڑھے ہیں یہ اٹھ گئی ہے یہاں سے اب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس کے اندر انڈے بچے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ ابھی تک تو مجھے تو کوئی اثار نظر نہیں آرہے اگر ہوتا بچہ تو بچہ اب تلک نکل آنا تھا اگر زندہ ہوتا تو مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ بچے ہو گئے ہیں ڈیڈ یا بچے ڈیڈ ہو گئے ہیں یا پھر انڈے ہو گئے ہیں خراب تو دیکھتے ہیں یہ ابھی میں نے نکالا ہے سارا گھاس یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سے ایک انڈا انڈے توڑا وہ بھی ہے یہ دیکھیں بلکل خالی انڈا ہے وہ کوئی چیز نہیں بنی اندر سارا ٹوٹا ہو گا ہے انڈا یہی میں نے دکھایا ہے میں نے چلے میں اپنے دوستوں کو بھی دکھاؤں کہ یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اتنا برا لیکن میں نے بڑا میں حد دل خراب ہوئے میرے تو تھا میں نے کہا یار چلیں دس انڈے رکھیں سات آٹھ تو بچے نکلیں گے لیکن کہاں سات آٹھ وہ تو دو بچے اس نے نکالیں اس کے بعد سے یہاں سے ہی اٹھ گی یہ گرمی بہت ہے آپ کو پتہ ہے ایک تو ویسے تقریباً سنتالیس ڈگری پھر اوپر سے فیمیل جو اوپر بیٹھ کر سکائی ڈیری ہے وہ علیہ دا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوگی انڈے کو کتنی گرمائش مل رہی ہوگی تو اس ویسے پھر انڈا خراب ہی ہونا تھا ظاہری بات ہے یہ تو پتہ نہیں کیسے دو بچے نکلیں ہوئے 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 یہ دیکھیں جی نقصان بڑا نقصان ہو گیا ہوئے 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 یہ چیک کریں بچہ مرا پڑا کتنا بڑا بچہ تھا اس کو جس کو ہینڈ فیٹ پہ ہم نے اٹھایا تھا یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا یہ تو پتہ نہیں لگا بلکل صحیح سلامت تھا یہ یہ دیکھیں جی کتنا بڑا بچہ ہوگی مرا ہے مہین تو خود نہیں سمجھا رہی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے سال یہ دیکھیں حالانکہ آپ تو کوئی چانس نہیں تھے بس کیا ہے کہ جی مچھلوں نے بہت زیادہ کاٹ لیا تھا اس وجہ سے بس مسئلہ پڑا ہے سارا کچھ یہ دیکھیں جی ان کو بھی دانہ وغیرہ ڈال دی ہے میں نے کہا چلیں یہ بھی اتنے اپنا دانہ دانہ پانی اٹھا لیں بچارے انڈا چھوڑ کے اپنا اٹھے میں یقین مہینے اب تو میرا لوگ آگے کنٹینیو کرنے کو میرا زرہ بھی دل نہیں کر رہا اتنا میرا دل خراب ہو گیا ہے کہ میں کیا کروں اب اس کے بارے میں یہ دیکھیں یہ بچارے بھی دانہ کھا لیں ان کو بھی میں نے ڈال دیا دانہ دانہ اٹھا کے واپس چلی جائے گی فیم ویل اپنے انڈوں پر یہ ہے کہ پھر آرام سے ان کی بیٹ بھی کر لے گی انڈے گرمی کی وجہ سے نہ مجھے ان کے وہ پر بھی پھر کبھی تو چلیں اپنے آج کے ویلوگ کا اینڈ یہی کرتے ہیں کیونکہ سارا دل خراب ہو گیا ہے ویلوگ بنانے کوئی دل نہیں کر رہا انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویلوگ بنائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے اس چینلل اپنی اندوں کے دنیا کو سبسکرائب بھی آزمی کر کے جائے گا انہیں ہیں اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ